بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 3 کی اسلامیات کی بک پر ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 13 ریسپیکٹ فار ٹیچرز اینڈ بکس کی جو ہے ریڈنگ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو ویڈیو آپ نے ضرور اینڈ تک دیکھنی ہے آج میں آپ کے ساتھ ریسپیکٹ فار ٹیچرز شیئر کروں گی ٹاپک پھر نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ریسپیکٹ فار بکس کی ریڈنگ شیئر کروں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کو سیکنگ نالیج is obligatory for all muslims a teacher is a person who helps us to seek this knowledge in islam learning and education are very important وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے پھر انہوں نے teacher کی ایک بہت زبردستی definition دیوی ہے یہاں پر کہ teacher وہ شخص ہے جو آپ کو knowledge فراہم کرتا ہے آپ کو علم فراہم کرتا ہے اور اسلام میں جو ہے سیکھنا اور سکھانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگر کوئی شخص آپ کو کوئی سنگل چھوٹی سی چی بات بھی سکھا دینا تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کا استاد ہے اور آپ کے لیے اس کا احترام کرنا ضروری ہے The best teacher is one who teach us how to live by the rules of Allah سب سے بہترین استاد وہ ہے جو آپ کو یہ سکھائے کہ آپ نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اللہ تعالیٰ کی guidance کے مطابق یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا جس طرح زندگی گزارنا ہے ہم نے اس چیز کا بتائے Our prophet صلی اللہ علیہ وسلم has told us to respect our teachers just as our parents Teach us and look after us at home Our teachers teach and guide us at school اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استادوں کی احترام کا حکم دیا کیسے احترام کرنا ہے وہ بھی بتایا ہے کہ آپ اپنے جیسے آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ سلوک رکھتے ہیں بلکل ایسے ہی احترام آپ نے اپنے اپنے تیچرز کا بھی کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کو بے شک پیرنٹس آپ کو گھر پر guide کر رہے تھے لیکن جو تیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کو سکول میں guide کرتے ہیں We must respect and obey our teachers ہمیں ہمیشہ اپنے تیچرز کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی ہمیشہ ہر بات ماننے چاہیے Say salam to them when we see them جب بھی ہم انہیں دیکھیں دونے ان کو سلام کریں Give them a better place to sit and pay attention to them when they are talking and not interrupt them ہمیشہ ان کو بہترین جگہ ان کے لئے انتخاب کی جائے کہ وہ اچھی سے اچھی جگہ پر بیٹھیں اور جب اگر وہ کوئی گفتگو کریں آپ سے تو آپ نے ان کی بات کو بہت توجہ سے سننا ہے ان کی بات کو درمیان میں کاٹنا نہیں ہے If you are walking with them We must not rush in front of them or push them We must help them if they need our help اگر آپ ان کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں تو کبھی بھی ان کے ادگرد rush نہ کر دیں اس کا مطلب ہے کبھی 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 بھی ان کے آگے crowd نہ کر دیں show بہت زیادہ rush نہ کر دیں اور جب ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کریں انشاءاللہ بچوں یہ ہمارا آج کا topic مکمل ہوگی انشاءاللہ next video میں ہم آپ کے ساتھ respect for books کی reading share کریں گے مطلب اس topic کی تو ملتی ہوں next video میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ